لازمان ہوگا اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مس ہو چکی آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ تو ہیوانات تک کے اندر آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھئے کوئی بکری ہو کوئی اور ہو کوئی گائے ہو پیاسا ہو پناہ ہوا ہے وہ تو ادھر دوڑ کر اپنے پیاس پھول نہیں کر سکتا پالٹی کا پانی رکھ دیجئے وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے اسی معنی میں عدیب آتی ہے عین عین کہتے ہیں آنکھ کو اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی عرب کہتے تھے عینن شکرہ وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو نکل رہا ہو نہیں جیسے زمین سے ابلتا ہو عینن شکرہ اور دابتن شکور کہتے تھے ایسے ہیوان کو آپ کے ہاں گائے ہیں بھین سے بنی ہوئی ہے آپ اس کی ٹہل سیوہ کر رہے ہیں اچھی خوراک دے رہے ہیں غزہ دے رہے ہیں نہلاتے بھی ہیں گائے بہنس کو تو پھر اس کا ظہور اس کے بدل پر ہونا چاہیے اس پر فرمہی آنے چاہیے تو اس کو کہیں گے دابتن شکور یہ شکرگزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے جو خیر ہو رہا ہے اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت ایک قرآنی کہانی آپ نے بھی بچپر میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کئی بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے اور اس کو صدی تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چمہ ہوا تھا ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا اور جیسے کہ ہوتا تھا تو پھر شیروں سے پڑواتے تھے اس کو ان کے جو بڑے ہوئے ہوتے تھے تو یہ سٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تھا کیونکہ وہ اس کو بھموڑے اور ختم کرے تو اس نوجوان کو اس غلام کو بھی پھیکا گیا اس کے بعد جو شیر کا پنجرہ کھولا تو شیر آیا اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیہ دا بیٹھ گیا لوگ حیران ہوئے معلومہ یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے ٹکانٹا نکالا تھا اس غلام نے جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں تھے بارل یہ شہ سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت یہاں تک فرمایا حضور نے یہ شکر ایسی شہ ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا فطرت مس ہو چکی ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابرائی نہیں معلومہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں وہ کون جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں پانی کہاں رہے گا اس پر تو خالی کون ہے تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے تو گویا کہ فطرت کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد اصل منعیم کو پہچاننا اب دیکھئے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین اس سے آگے کا اسے ابھی پتہ نہیں ہے احساس نہیں ہے لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ پرتکیز ہو جاتا ہے اس سے ذرا آگے بڑا معلومہ نہیں نہیں میرا کنبا ہے میرے چچاں ہیں میرے مامو ہیں میرے فلاں ہیں میرے کنب قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہے میرا وطن ہے یہ سب ترحقیقت میرے محافظ بھی ہیں میرے بددگار بھی ہیں اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں یہ جذبہ تشکر پھیل رہا ہے والدین سے اپنے خاندان قبیلے قوم اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے اناثر فطرت مجھے پال رہے ہیں سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلے کیسے پڑھ کے سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ بادل کیسے اٹھے وہ سمندروں سے مخارات ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لئے گندم جو ہے وہ پیدا ہو تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی شئے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے سب سے بڑی شئے سورج ہے اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے اس سے سپلنٹر ایک علیدہ ہوا اور اس کے گھننا شروع کرتی ہے اللہ علم یہ علیدہ بحث ہے یہ کوسپولوجی کی بحث ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتقص ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی سورہ انام میں ذکر ہے انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے جب وہ ڈوب گیا غروب ہو گیا تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکنا پھر چاند کو دیکھا وہ بڑا روشن تھا بہت بڑا تھا اچھا یہ رب ہے جب وہ بھی ڈوب گیا کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی پھر دیکھا ہے سورج کو حضا اکبر حضا ربی حضا اکبر فلمہ افلت جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا انی وجہت وجہی علیلزی فتر السماوات والرد حریفہ میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے حنیفا یکسو ہو کر وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور میں ہرگز مشرقوں میں سے نہیں ہوں یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ سورج بھی ایک نظام میں جھکڑا ہوا ہے کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں اس پوری کائنات کی وسط اور پہنائی میں یہ جو خرشید منور ہے یہ کیا ہے یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی ہے ملینز اور ملینز اف گیلکسیز اور ہر گیلکسیز میں ملینز اور ملینز اف سٹارز اندازہ تو کیجئے اس کی وسط کا کوئی تصور ممکن ہے انسان کو چکر آتا ہے یہ تباہ جو ہیں آداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرانومی میں ہاں چکر آتا ہے سورج کی کیا حیثیت ہے ہاں ایک حصدی ہے جس نے ان سب کو چکڑا ہوا ہے جس کے نظام میں جس کے قانون کے اندر یہ چکڑے ہوئے ہیں پہ حسبان ان یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا یہ ہے در حقیقت عقل کا کام یعنی فترت کی سلامتی جذبہ تشکر شکر کس کا سب سے بڑی بات اللہ کا شکر ایک بات اور نوٹ کر لیجے یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فترت کا تقاضی نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ آدھا کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں تو میں اس کو بدلہ دوں حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے بڑھا پہ میں یہ ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهُرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں ناک بات میں ان کی بات نہیں ماننی شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کئی ایسی ہستی کا شکر ہے جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دیں گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے آپ جوڑ کے کھڑے ہوگئے سورج کے سامنے ڈندوت کر رہے ہیں سیدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چڑھنا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکر اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہی تک چڑھ سکتے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت انتہان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں اور یہاں اس رکو کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مذر ہے وہ اب آ رہا ہے اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ضرورت سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں احتیاج ہے ہی نہیں وہ محتاج نہیں ہے وہ تو غمی ہے اس لئے فرمایا میں یشکر فا انما یشکر لنفسی لنفسی سے مراد کیا ہے اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے اب آپ کی شخصیت کا طرف ہوگا شخصیت ابرے گی شخصیت اپچے گی شخصیت کی ترکتی ہوگی شخصیت میں طرف ہو پیدا ہوگا بلندی آئے گی تعمیر سیدت جسے کہتے ہیں یا جسے اقبال تعمیر خود ہی کہتا ہے صحیح معنی میں واقعی طرح آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا وہ انسان بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور اقل سلیم فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو اقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے اصل منعین کو پہچان لے اور یہ منسلک ہو جائے پہ جذبہ تشکر ذاتِ ماری تعالیٰ کے ساتھ تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی مضبوط ہوگی تمہاری اپنی صیرت و کردار جو ہے اس کی نشو نمہ ہوگی وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النَّصِّ وَمَنْ کَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَبِيدٌ تو اللہ تو غنی ہے اور حبید